کہا بھتیجی اپنے کپڑے کو بلند کرو تیرا کپڑا پاک رہے گا تیرا دل بھی پاک رہے گا اس حال کے اندر بھی کہ چلا اب تو میں بیمار ہوں زخمی ہوں خون نکل رہا ہے آخری سانسوں میں ہوں آخری لمحات میں ہوں اب تو جانے دو کوئی بات نہیں اس حال کے اندر بھی اسلام کی کسی ایک چیز کے خلاف عمل ہوتا وہاں امیر عمر برداشت نہیں کر سکے یہ غیرت مسلمان ہے یہ مومن کی غیرت ہے مومن ہر طرح کا خسارہ برداشت کر لیتا ہے اسلام کے خلاف ہونے والے عمل پہ اس کی زبان پہ تالے نہیں لگتے بخاری و مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی اچھا لباس پہنے سر میں کنگی کیے غرور اور تکبر کے ساتھ چل رہا تھا کہ میرے ورگتے کوئی ہے ہی نہیں میں ہی سب سے بہتر سب سے اعلیٰ میں ہوں اکڑا ماں غرور کے ساتھ تکبر کے ساتھ اچھا ڈریس پہنے وے چل رہا دیلوں کے حال کی خبر کس کو ہوتی ہے اللہ کو اس کی یہ ادا یہ طرز اتنا بورا لگا اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا اس تکبر کرنے والے کو زمین میں دھسا دیا اور قیامت تک وہ اس زمین میں دھستا ہی رہے گا اس لیے جب کبھی شیشے کو دیکھیں اپنے چہرے کو دیکھیں اس رب کی تعریف کریں اے اللہ جیسے تُو نے میرے ظاہر کو اچھا بنایا ہے میرے باطن کو بھی اچھا کرتا یہ صورت بنانے والا کون ہے آپ نبینے کو نہیں دیکھتے اس کی آنکھیں کس نے چھین لی اللہ نے وہ آپ کی اور میری نہیں چھین سکتا اس پہ شکر ادا کیجئے اللہ کی نعمتوں پہ پیاری صورت پہ پیاری شکل پہ پیارے جسم پہ اللہ کی عطا پہ رب کا شکر ادا کرو جتنا شکر ادا کرو گے اللہ اتنا زیادہ اور نوازے گا اور جتنا کفر کرتے جاؤ گے جو ہے اللہ وہ بھی چھین تا جائے گا اللہ کی نعمتوں پہ اللہ کی تعریف کیجئے شکر ادا کیجئے اور پھر رب کے خزانوں کی رب کے خزانے میں کسی جیس کی کمی اور جب انسان کفر کرتا ہے پھر اللہ تعالی اس کو اپنی عذاب کے اندر پکڑ کے اندر پکڑ لیتا ہے کبیرہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ اللہ اور اس کے رسول کے ذمہ جھوٹ بولنا ہے ایسی بات اللہ کی طرف منصوب کر دینا کہ اللہ نے یوں کہا ہے رسول اللہ نے یوں کہا ہے صل اللہ علیہ وسلم پیارے حبیب جناب محمد کریم کا نام آئے تو عدب سے کہا کریں صل اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول کے ذمہ جھوٹ بولنا جھوٹی بات منصوب کرنا یہ بہت بڑی بربادی ہے اور یہ عام سی بات بن گئی ہے عام سی بات بن گئی ہے حدیث میں یوں آیا ہے وہ حدیث میں ہے یا نہیں آپ کو علم ہے یا نہیں اللہ نے یوں کہا اسلام میں یوں ہے شریعت میں یوں ہے بات جب انسان اسلام اور شریعت کی کرتا ہے تو اس کی نسبت کی طرح ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف اور بے علم بے دین وہ بھی اسلام کے مسائل پر فتوے دیتے ہیں آپ قربانی کے دنوں میں نہیں دیکھتے جانور لینے چلے جائیں کسی کا سینگ ٹوٹا واہ ہو کسی جانور کا کان کٹا واہ ہو میرے ساتھ خود تجربہ ہوا اس سال میں قربانی لینے گیا تو جو جانور میں نے پسند کیا اس کے کان نیچے سے چھیرا واہ تھا میری نظر پہلے نہیں پڑی میں نے جانور پسند کر لیا جب اس کو غور سے دیکھا سودا ڈن ہونے لگا میں نے کہا نہیں یہ نہیں لینا اس کا کان کٹا گیا تو اس نے اس کا کان لا کے اس کی آنکھ پہ لگا دیا کہ دیکھو مولی صاحب اک چھپ جان دیتے اے ہو جان دا لگ جان دا ٹھیک ہے کچھ نہیں مسئلہ اب وہ بھی فتوے دے رہا ہے وہ بھی بتا رہا ہے مسائل لوگوں کو جس بیچارے کو خود نماز کے مسائل نہیں آتے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بات منصوب کرتے ہوئے رک جائیے یقین حاصل کر لیجئے علم حاصل کر لیجئے کیا یہ قرآن و حدیث میں ہے اپنے پاس سے فتوہ نہ دے اپنے پاس سے آرڈر جاری نہ کرے کیونکہ اگر آپ نے جھوٹ اللہ اور اس کے رسول کی طرف منصوب کر دیا تو یہ ہلاکت ہے یہ بربادی ہے مالک فرماتا ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ تَلَلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوہُهُمْ مُسْوَدَّةً جو اس دنیا میں اللہ پر جھوٹ بانتے ہیں قیامت کے دن ان کا حال کیا ہونے والا ہے جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے آپ دیکھیں گے قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہوں گے اللہمَ لَا تَجْعَلْنَا مِنْهُمْ وَلَا مَعَاهُمْ وَلَا فِيهِمْ یہ بدنصیب جو اللہ پر جھوٹ بولے جو اللہ کی طرف ایسی باتوں کی نسبت کرے جو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے یہ کہہ دینا کہ اللہ نے یوں کہا ہے اور اگر اللہ نے یوں نہیں کہا تو یہ جھوٹ ہے جو آپ اللہ کی طرف منصوب کرتے ہو ایک ذاکر بیان کرتے ہوئے کہتا ہے ہر مشکل میں ہے چارہ علی کوئی بھی مشکل آجائے کوئی بھی پریشانی آجائے تو مشکل کشاہ کون ہے اللہ وہ کہتا ہے نہیں ہر مشکل میں چارہ ہے علی میں کیا کہوں قرآن سے پوچھو رب کا بھی ہے سہارہ علی ہر مشکل میں چارہ علی میں کیا ہوں تُرہ سے پوچھو رب کا بھی سہارہ علی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ قرآن میں کہا ہے کہ اللہ کا سہارہ علی ہے کہا ہے قرآن میں قرآن میں کہا ہے کہ اللہ نعوذ باللہ ثُم نعوذ باللہ سہاروں کا محتاج ہے اور جو سہاروں کا محتاج ہو وہ رب ہو سکتا وہ اللہ اور الہ ہو سکتا قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ اللَّهُ الصَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ قُوْا اَحَدْ اللہ کسی کا محتاج ہے وہ تنہا ہے یکتا ہے نہ اس نے جنا نہ وہ جنا گیا نہ اس کی طرح کا اس کی مثل اس کی مانت کوئی ہے وہ بے نیاز ہے سارے اس کے در کے محتاج ہے وہ کسی کے در کا محتاج ہے اور یہ ظالم کھل کھلا کر محرم کی مجلسوں میں اس طرح کی بقواسات کرتے ہیں کہ قرآن سے پوچھو اللہ کا بھی ہے سہارا علی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجِعُونَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ یہ وہ مجرم ہے جو اللہ کی طرف ایسی بات منصوب کرتے ہیں جو اللہ کے کلام میں نہیں ہے اور جس سے اللہ پاک ہے ہمارے ہاں ایک قبر ہے بڑی مشہور لال شہباز کلندر صاحب کی ہر عرص پہ گاڑییں روانہ ہوتی ہیں بسیں روانہ ہوتی ہیں جس طرح حج بدل عمرے کے لئے لوگ نہیں بھیجتے کہ یار میں تو نہیں حج پہ جا سکرا ابو بیمار ہیں ان کی طرف سے تم حج کراؤ تو لال شہباز کلندر صاحب کے عرص کے لئے جو بس جاتی ہے ایک مرید اگر نہیں جا سکتا تو وہ اپنے ٹور کا سارا خرچہ دوسرے کو دیتا ہے کہ تو گڑا مارا ہے اس لال شہباز کلندر کے مجاور اس سے پوچھا وہ حج ہو رہا وہاں پر یہ کیا ہے تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جس کے پاس پیسہ ہے وہ حج کرنے سعودی عرب چلا جائے اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ لال شہباز کلندر کی دربار پہ آ جائے یہ اس کا حج بھی ہے یہ اس کا عمرہ بھی ہے اور یہاں اس کی ساری منتیں بھی پوری ہو جائیں گے یہ ایک قسم کا حج ہے سعودی میں پتر مارنے پڑتے ہیں اور ادھر بھی پتر مارنے پڑتے ہیں اللہ نے بولا جب تم لوگ ادھر نہیں آسکتے ہو کلندر بابا پہ جاؤ اور یہ سنتے پوری کرو اب وہ ظالم کہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے لال شہباز کلندر کی قبر کے حج کے بارے میں اگر فرمایا ہے تو قرآن کی کونسی آیت ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے کونسی بات ہے جو ہم تک پہنچائی حدیثِ قدسی کی شکل میں یہ وہ ظالم ہے جن کے دل میں رب کی قبریائی کا ڈر نہیں رہا ارے جو ہم اللہ کی طرف بات منصوب کر رہے ہیں قیامت کے دن جب اللہ ہمیں پکڑ کر پوچھے گا تو کیا جواب دیں گے وہاں پر اللہ کے سامنے کیا کہیں گے آج تو اپنے چندے اکٹھے کرنے کے لیے دکانداری کے لیے کھانے پینے کے لیے پیٹ کی جہنم بھرنے کے لیے یہ سارا جھوٹ کا دندہ چلا رہے ہیں آخر مرنا نہیں ہے آخر اللہ کے دربار میں اٹھنا نہیں ہے جب رب وہاں پہ سوال کرے گا ہمارے پاس کوئی جواب ہوگا یا اللہ تعالی کے کلام کی ایسی تفسیر بیان کرنا جو اللہ کا مقصود نہ ہو جو قرآن حکیم کا مطلوب نہ ہو یہ بھی اللہ کی طرف جھوٹ منصوب کرنا ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف من گھڑت باتوں کو بیان کرنا اور یہ کہہ دینا یہ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ کا فرمان ہے جیسے ایک پیر صاحب کو ہم نے دیکھا ایک بندہ مر گیا اس کا جنادہ پڑھنے کے لئے پیر صاحب آئے مریدوں میں سے اگر ایک مر جائے گا تو جو سالانہ مہانہ نصرانہ ملتا ہے وہ تو کم ہو گیا جانتے ڈیا بھاگتے چور کی لنگوٹی سہی کچھ تو نکال لو اس سے اس نے کہا یہ میرے ہاتھ پر بیعت کر کے نہیں مرا یہ بغیر بیعت مرا ہے ٹھیک ہے لہذا اس کا کفن کھولا جائے گا اور ابھی اس کا مردے کا ہاتھ نکال کے میں اس کو بیعت کرا کے قادری بنا کے سلسلہ قادریہ میں داخل کر کے پھر قبر میں ڈالوں گا وہ بیعت لیتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں آیا ہے جس کا کوئی پیر نہیں اس کا شیطان پیر ہے ہم نے اس کی وضاحت کروں گا پانچ نڑا بھی باقی ہے بیعت کارا بھی باقی ہے زیادان بیعت کارا بھی باقی ہے مرے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رکھٹا بھی باشنی ڈالوں گا موسیقی حضرات نبی پاک سسم کے حدیث پاک ہے کہ اس کا کوئی پیر نہیں ہے اس کا پیر شیطان ہے اور الحمدللہ یہ میرا مورید بن کے قبر میں جائے گا قادری بن کے قبر میں جائے گا اور میری موجودگی میں الحمدللہ اس طریقے کے ساتھ اس کو میں بھیج نہیں سکتا خدا تبارک و تعالی جلل شانہ ہو لوہ حقین کو صبر عطا فرما دیں حضرات حضر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ کے سلفلے ہی کی برکتیں غوث لجپار رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مورید اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ سچی توبہ نہ کر اور الحمدللہ میرا وجدان یہ کہتا ہے میرا یقین یہ کہتا ہے کہ حالت ایمان میں جا رہا ہے جا لگا اس نے اپنے پیر کو یاد کیا ہے تو الحمدللہ یہ اس دم سے یہ الحمدللہ میرا مورید بن گیا ہے اور الحمدللہ ظاہری طور پر میں اپنے مورید کو اس حالت میں کہ بے شک یہ موردہ ہے لیکن یہ ہماری باتوں کو بھی سن رہا ہے پون جنازہ میں آیا ہے یہ بھی جامنا ہے سرکار دو آنم سلسلسل کے حادث پاک پیش نظر اور جب ہم اس کی قبر پہ جائیں گے اور قبر سے واپس آئیں گے تو قبروں کی آہد کو بھی یہ محسوس کرے گا حدیث پاکی زمرے میں اور الحمدللہ یہاں تک کہ اگر قبر پر ایک چڑھیا بھی بیٹھتی ہے تو قبر والے کو اس کے بیٹھنے سے بھی پتا چل جاتا ہے میری قبر میں پر چڑھیا بیٹھی ہے اللہ تبارک و تعالی جللہ شانہ ہو میرے غوث کا شبار رضی اللہ تعالیٰ کے صدقہ سے اب ان سے پوچھو یہ کہاں ہے کس کتاب میں ہے بھائی اس کتاب کا نام حد دو ہم بھی اس کو پڑھ لیں امت پر احسان کر دو اور امت کو بتا دو کہ یہ حدیث فرانی کتاب میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کو منصوب کرنا جو حدیث نہ ہو فرمان مصطفیٰ نہ ہو یہ اللہ پر بھی جھوٹ باندھنا ہے رسول اللہ پر بھی جھوٹ باندھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اللہ کے نبی کو مبعوث کس نے کیا اللہ نے کیا اللہ کے نبی دین کی جو بات بتاتے ہیں کس کی طرف سے اللہ کی طرف سے اور اگر کسی من گھڑت بات کو کوئی حدیث رسول کہے یہ اللہ پر بھی جھوٹ باندھ رہا ہے رسول اللہ پر بھی جھوٹ باندھ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا انجام کتنا برا ہے بخاری و مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ باندھا جان بوجھ کر جس نے جھوٹ بیان کیا اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے جو حدیث رسول بیان کرتا ہے لوگوں میں اور وہ حدیث نہیں ہے جانتا ہے صرف اپنی تقریر کی لذت کے لیے لوگوں میں بلے بلے کرانا ہے یہ بڑی زیرو میٹر حدیثہ سنانتا ہے یہ بڑی بہترین باتیں کرتا ہے اب وہ جانتا ہے یہ حدیث نہیں ہے مجمع جوڑنے کے لیے مجمع کو راوی کرنے کے لیے وہ ایسی روایات سناتا ہے جو حدیث رسول نے ہی من گھڑک موضوع باتے ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھ رہا بخاری و مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر جھوٹ باندھنے